بسم اللہ الرحمن الرحیم منحج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و دسٹریڈوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے اب آپ اس مبارک سلسلے کا سول و حل سمعات فرمائیں کہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ میں قمیز دیتا ہوں مجھے نجاو حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں اور جا کے آپ کے چہرے سے لگاؤ اس کی برکت سے اللہ ان کو آنکھیں عطا فرما دے گے اور پھر تم ست گھر والوں کو لے کیا ہو گئے اب اس قمیز کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں بعد روایات میں ہے کہ جب سیدنا عبراہیم الخلیر علیہ السلام کو آگ میں ٹانا گیا تو سیدنا عبراہیم الخلیر علیہ السلام کا لباس کتارا گیا اور بغیر لباس کے ان کو آگ میں ڈالا گیا اور جب اللہ نے حکم دیا آگ کو کہ تو اللہ نے جنت کا لباس بھی بھیجا عبراہیم علیہ السلام کے پاس تو جنت کا وہ قمیز جو آپ نے پہنا تھا وہی قمیز پھر حضرت اسحاق کے پاس آیا پھر حضرت اسحاق سے یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا حضرت یعقوب نے پھر یوسف علیہ السلام کو دیا تو وہ اس کو بنا کے چھپا کے ایک نلکی سی بنا کے محفوظ کر کے رکھا جاتا تھا تاکہ کسی کو نہ جائے سبرک ہے وہ جنت کا کپڑا ہے اور جنت کی اس نعمت کی صرفت یہ تھی کہ جیسے چیز پر بھی اس کو ڈالتا وہ ٹھیک ہو جاتی تھی اندھے پہ ڈالتا وہ ٹھیک ہو جائے گا اور برس والے پیدا تو ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ جنت کی نعمتوں کے یہ اثرات ہیں کہ جنت میں ہے ہی حیات موتوانی نہیں اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے انشاءاللہ شاید ہم بھی زندگی تو شاید اس قصے پر اللہ پہنچائیں گے کہ جب سامری نے گائے کا بچڑا بنایا تھا تو اس نے بھی اصل میں کیا کیا تھا کہ جب وہ چھوٹا تھا اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کی خبر گیری کے لیے آتے تھے جب سنی شعور کو پہنچا سمجھ آگئی تو دیکھا کہ بھئی جبریل علیہ السلام جو ہیں جس گھوڑی پہ سوار ہیں مجھ کو تو پتہ نہیں تھا کہ جبریل ہیں وہ دنسانی شکل میں تھے دیکھا کہ جہاں جہاں وہ گھوڑی جو ہے قدم اٹھاتی ہے رکھتی ہے دنیچے کی چیزیں جو ہے سبز ہو جاتی ہیں خوشک گھاس سبز ہو گئی خوشک پتیاں سبز ہو گئی تو اس نے وہ بٹی چھپا کے اپنے پاس رکھ دی اب جب سونے کا بچڑا بنایا تو اس میں وہ مٹی بھی ڈال دی مٹی ڈالی تو وہ جنافر جسدن لہو خوار اس سے تو آوازی شروع ہو گئی گائے گی تو زندہ ہو گیا تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جنت کی چیزیں ایسی ہے کہ اللہ اموت فیحہ والا یحیابہان تو کافر کے لیے بھی موت نہیں ہوگی اور چیزیں ایسی ہوں گی کہ کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گی بھنا نہیں ہوں گی تو دراصل یہ وہی کبھی سے مبارک تھا جو محبوب رکھا اور اسی طرح یعنی علماء نے لکھا ہے کہ آپ قصہ یوسف انہید سلام پہ اگر نظر نہ لیں تو اس قصے کا عمود جو ہے نا یعنی بنیاد جو ہے گویا وہ کبھی سے کہ جب آپ اپنی فپی کے گھر سے نکلے اپنے اببا کی حدمت میں آنے لگے تو فپی نے بھی پکڑنے کیلئے کبھیس کا سارا لیا اور جب آپ کو بھائیوں نے کمہ میں ڈال دیا تو باپ کو دکھا دینے کیلئے جاہو اللہ کمیس یہی بدب ان قضب کمیس میں خون لگا کے جو اٹھا آگئے جب یوسف علیہ السلام کو انہیں کمہ میں ڈال دیا تھا تو یعنی علیہ السلام کے پاس بھی تو کمیس نہیں گئے تھے نا اور جاہو اللہ کمیس یہی بدب ان قضب انشاء میں رریبہ منا رہے ہیں جناب رو رہے ہیں خون لگا کے آگئے ہیں تو اب وہ حضرت یوسف تو وہ بھی کمیس کا ذکر تھا اور اس کے بعد جب عمراء تک عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھنسانے کی کوشش کی تو وہاں بھی کمیس کا مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ کمیس نے کھونی آگے سے بھٹا ہے یا بیسے سے بھٹا ہے اور اب جناب جب قصہ آیا حضرت یاکوب علیہ السلام قصی ہے تو واپسی کے لیے تب بھی آپ نے فرمایا کہ اس لیے گویا کہ کمیس مبارک جو ہے وہ اس قصے کا ایک اہم چیز ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا ہے اور ہر موقع میں کہیں نہ کہیں اس کمیس کا کوئی کردار ضرور آ جائے اب جناب بعض علماء فرماتیں گے نہیں کہ اس وقت میں اسلام اللہ کے نبی تھی اب نبوت مل چکی تھی اور جو چیت نبی کو بدن کو لگ چکی ہے اس کا کیا کہا اسی لیے بعض روایات میں یہ بات موجود ہے نا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے ہاتھ رکھاتا تو جن جن بالوں پہ حضور کا ہاتھ آ گیا وہ ایک سو بیٹ سال عمر گزر گئی وہ سپید نہیں ہوئے وہ اسی طرح جوان رہے کہ حضور کے ہاتھ لگ گئے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابہی تو اللہ کے نبی کی پرشان ہے اب وہ کمی سے دے کے چلے ابھی وہ فاصلہ جو ہے تقریباً بعد روایات میں ہے کہ کہ حضرت یاقوب علیہ السلام نے فرمائے تو بہت بڑا خاندام تھا فرمائے کہ ادھر آؤ حسن آؤ کہ تم تھی ہی کہو گے کہ ہاں میں بس اسی قرآنیں مسئلے میں اپنے خیالات میں ڈوبا ہوں لیکن آج مجھے یوسف کے پیرہن کے خشمویں آ رہے ہیں اس لیے والا بارے لکھا ہے کہ یہ سارے معاملے جو تھے اللہ کی شان ہے اسی میں اللہ کی حکمتیں تھی کہ یوسف علیہ السلام چند میل پہ کنوے میں موجود ہیں تو خشمو نہیں آتی یوسف علیہ السلام مصر کے بادار میں کھڑے ہیں تو خشمو نہیں آتی تخت میں بیٹھ گئے تو خشمو نہیں آتی اب اسیلی دور ہیں تو خشمویں آ رہی ہیں تو یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں جب اللہ چاہتے ہیں تو خبر فرما دیتے ہیں اور جب اللہ نہیں چاہتے ہیں تو چیز سامنے موجود بھی ہو تو فبقید اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ علم غیم کیوں ہے اس کا مالک اللہ ہے انبیاء علیہ السلام کو بطور موجزہ اولیاء اللہ کو بطور ایک کرامت و کشف کبھی کبھی اللہ چاہتے ہیں تو انہوں نے بتا فرما دے کھون دے لیکن اگر نہ چاہیں دیکھیں جیسے کہ یوسف علیہ السلام یعنی خود موجود ہیں کونے میں لیکن باپ کو خشمو بدن کی بھی نہیں آئی اور اب فرما رہے ہیں کہ مجھے خشمو آ رہی ہے تو جب سارے گھر بارے کٹھے ہیں انہوں نے کہا اببا جانا آپ کو توسی پرانے خیال میں بیٹھے ہیں آپ کو تو ہر بج بس ایک ہی خیال ہے اپنا یوسف علیہ السلام کا اببا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بھئی تم میری بات نہ مانو لیکن میں جو کہہ رہا ہوں اسے فَلَمَّا أَنْ جَعَ الْبَشِيرُ وَالْقَاهُ وَلَا وَجْهِهِ فَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَا لَمْ أَكُلْ لَكُمْ اِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اب جب آیا خود خبری دینے والا بعض علماء نے کہا کہ وہ بڑا بھائی اور بعض نے کہا کہ وہ بھائی جو جوٹا کمیس پہ کون لگا کے لیا تھا اس نے کہا چونکہ میں نے کمیس لاکھے دکھ پہنچایا تھا آج مجھے کمیس دو کہ میں خوش ہی پہنچاؤں بس وہ دعا فوں کو لگ نہیں دیتی فَلْتَدَّ بَصِيرًا وہ جو کمزوری تھی نظر کی وہ دھوک تھا وہ سب کا سب دور ہو گیا آنکھیں روشن ہو گئیں آپ نے فرمایا اَلَمْ أَكُلْ لَكُمْ میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ مجھے جو اللہ نے علم دیا ہے تم کو علم نہیں مجھے تو یقین ہے میں خواب پہ بیٹھا ہوں مجھے تو یقین ہے کہ یوسف ملے گا میں جو بھی کہہ رہا ہوں اللہ دبالک و تعالی نے مجھے اس کے علم عطا فرمایا ہے اب جناب جب سارے کے سارے بیٹے بھی کٹے ہو گئے یوسف کو بینی آمین نہیں ہے قَالُوا يَا عَبَانَ اَسْتَغْفِرْ لَنَا ظُنُوبَنَا اِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَأَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي اِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّقِيمُ سب کہنے لگے کہ اب باجان میں حرپا نہیں کریں اب باجان اب ہمانے لئے آپ بھی معاف کریں اور اللہ سے بھی ہمارے گناہوں کی معافی مانگیں ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں ہم نے واقعی بھی آتی کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی بینی آمین کے ساتھ بھی اب بہربانی کریں ہم حطا کا اقرار کرتے ہیں حضرت یاقوب علیہ السلام نے فرمائے سَوْفَأَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي اِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّقِيمُ آپ نے فرمائے سبر کرو بہت جلدی وقت دا رہا ہے میں تمہارے لئے اللہ سے معافی مانگوں گا اور میرا اللہ بخشنے والے ہیں اور محربان ہیں اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ بہرحال قرآن میں قصہ یوسف میں ایک سمجھنے والی بات ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے معافی مانگوں تو فارم کہہ دیا یا قبر اللہ علیہ وَاللہ تمہیں معاف کرو لیکن جب اببہ سے کہا کہ محربانی کر کے ہمارے لئے معافی مانگیں ہم خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں انہوں نے فورا نہیں مانگی انہوں نے کہا مانگوں گا لیکن صبر تو انہوں نے کہا اس کی کیا وجہ تھی کہ بھئی حالانکہ شبکت اور برداشت اور شبکت اور رحمت اور رافت جو ہے وہ تو سب سے دیا لیکن یوسف علیہ السلام میں تھی لیکن یوسف علیہ السلام نے تو فوراں دعا کر دی لیکن اببہ کہتے ہیں کہ ابھی میں دعا نہیں کرتا سوفا استغفر لکم ربی میں اپنے رب سے تمہارے لئے مانگوں گا اس کی وجوہات علیہ السلام نے لکھی ہے کہ اصل میں یوسف علیہ السلام کا منشاہ یہ تھا کہ جب سہر کا وقت ہوگا یعنی تحجت کا وقت ہوگا رات کا آخری حصہ ہوگا تو اس وقت میں اپنے بھائیوں کے اپنے بیٹوں کے لئے معافی مانگوں گا کہ کوئی چھوٹا موٹا جرم تو ہے نہیں اللہ کے نبی کو ستانا ایک اللہ کے پیغمبر کو کومے میں ڈالنا اللہ کے پیغمبر کو جا کے کھوٹے پیسوں میں بیجی دینا پھر خون جوٹا لگا کہ اللہ کے نبی کے صاحب نے آگے جوٹ بولنا یہ ساری باتیں کو معمولی تو تھی نہیں اس لئے انہیں کہا کہ میں تمہارے لئے آپ نے اللہ سے پسٹ مانگوں گا تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ آپ کا منشاہ مبارک یہ تھا کہ میں وقت سہر مانگوں گا کیونکہ وقت سہر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ عرشت مولا سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتی ہیں اور انضاء فرماتی ہیں کہ حل من سائد ہے تو ہی مانگنے والا مجھ سے مانگے وہ ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ بھی رحمت جوش اسی لئے ایک صحیح روایت میں ہے کہ عزیز عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تحجد پڑھ کے جب بیٹھے تو کہنے لگے مولا تو نے حکم دیا کہ میری عبادت کرو ہم نے تیری عبادت کی اب عبادت بھی کر دی طاعت بھی کر دی اور یہ سہر کا وقت ہے یہ سہر کا وقت ہے تیرا بادہ ہے کہ میں معاف کرتا ہوں پھر ہماری دعائیں بھی منتوب فرمات اسی لئے قرآن کہتا ہے کہ مومنون کی صفت کیا ہے کہ جو سہر کے وقت میں اپنے اللہ سے معافی سہر کے وقت میں تحجد کے وقت میں یعنی سدس الاخیر میں یعنی اگر رات جو ہے میں بارہ گھنٹے کی ہے دس کرتے کی آٹھ کرتے کی اس کو چھے حصے میں تقسیل کر دیں جو آخری حصہ ہے وہی آخر سب سے بیادہ اللہ کی رہبت کا اور استجابت کا اور مستجاب ہونے کا سب سے بڑا وقت ہے اس لئے علماء کہتے ہیں کہ حضرت یاکو علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے مانگوں گا لیکن اور بعض علماء نے اس کا ایک اور وجہ لکھی انہیں کا بات یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام سے انہیں کہا کہ بھی ہمارے گناہ ماف کر دی اس لئے انہیں ماف کر دی ان کا تو ذاتی مسئلہ دا ماف کر سکتے ان کو سطح آیا گیا تھا تو جس کو تقلیف پہنچائی جائے اس کو تو ماف کرنے کا اختیار لیکن جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا تو یعقوب علیہ السلام کو تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ یوسف نے ماف بھی کیا ہے کہ نہیں کیا بنیامین نے بھی ان کو معاف کیا ہے کہ نہیں کیسے ان نے کہا جائے بخشیج مانگوں گا پہلے میں تصل بھی تو کرلوں کہ جن کے تم مجھے وہ انہوں نے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا اس لیے حضرت عقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ صوفا استغفر لکھن ربی صبر گو انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں تمہارے لئے بخشیج مانگوں گا اور میرا مولا جو ہے بڑے محرمان اچھا اسی میں ایک اور بات جو ہے اس پر بھی علماء نے بڑی بڑی ابحافظ لکھی ہیں کہ بھی یوسف علیہ السلام اب ساری بات بھی کھل گئی اب تو کوئی راز نہیں رہا ہے اب تو بنیامین مل گیا بھائی مل گئے ان کو یوسف کا پتہ لگیا تو خود کمیس تو بھیجوار ہیں لیکن خود کیوں نہیں گئے والد کو ملنے کے لئے یعنی کہتے ہیں کہ کمیس باتوں نہیں بھی حلکم مجمعین تم سب کو لے گیا حالانکہ چاہیے تو یہ تاخر بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام کہ جتنا بڑا شان بلند کیوں نہ ہو جائیں کہتے ہیں اچھا بھائی اب تو اللہ کی اجازت بھی ہوگی اب تو ہم خود جاتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا نہ جانا اور بھائیوں سے کہنا کہ بہت دونی بھی حلکم مجمعین تم لے گیا اور آبائے کرام نے اس کے بڑے بڑے جوابات لکھے ہیں لیکن آسان بات آپ یاد رکھ لیں کہ اصل منشائے حکم نے خدا بندی کسی طرح تھا کہ جیسے پہلے راز نہ کھولنے کا حکم تھا اب بھی حکم یہ تھا کہ یوسف تم اپنے مقام پہ رہو ہم نے یعقوب کو لانا ہے نمارے طرف کیونکہ خوابی تو یہی تھا نا کہ یوسف کی اتنی بڑی عظمت دکھائی گئی کہ اب بھائی سجدہ کریں تو جب اس کو اتنا بڑے مطبع پہ دکھانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا منشائے کو بالک ہے اس کے مقابلے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مجھے پتہ لگیا نا کہ فیراؤن کے گھر میں ہیں اور توپی پی رہے اور بہن بھاگتی ہو جاتے ہی اور اس نے کہا مجھان بلکل نہ گھراؤ بلکل دردیں کی بات نہیں میرا بھائی محفوظ ہے اور بلکہ باہر سارے آپ کے اکثر کھڑے ہوئے ہیں آپ کے دینے کے لیے اچھے ہیں وہ نے کہا میں تو نہیں جائے میں کہا کیوں اور دیکھا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم موسیٰ کو تیری طرف لوٹائیں گے یہ تھوڑا کہا تھا کہ مجھے موسیٰ کے پارے لے جائیں گے انہا رادو ہوئی نہیں کہ ہم موسیٰ کو تیری طرف لوٹائیں گے تو بس پہ خدا لوٹائے گا مہتری ہے تو وہاں اور بات بھی اور یہاں ہے تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ حالات کا یعنی ایک بڑا جبر ہوتا ہے تو اصل سی بھی بات یہ یاد ہے کہ یہ بھی حکمیں خداوندی تھا ورنہ اللہ کا بیغمبر یوسف علیہ السلام ایسے کیسی بات کہتا ہے اب قرآن کہتا ہے کہ فلمات اخلو ولا یوسف آبا ایلیہ ابوهی وقال ادخلوا بسر ان شاء اللہ ان شاء اللہ آمنین مربع ابوهی الى الارش وقروا له سجدا وقال يا ابت هذا تحویل رؤیایا من قبل قد جعلها لفي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدر من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتي حضرت یوسف علیہ السلام باہر آگئے ہیں اس لئے بات کے لئے پورے لاؤ لشکر اچھا بعد اب آیاد میں آئے گئے جب اتنا بڑا لشکر دیکھا تو یاکم علیہ السلام بیٹے سے کہا یہ تو جنود فیراؤن لگتا ہے فیراؤن کا ہوئی لشکر ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں فیراؤن کا لشکر نہیں ہے تو تیرے بیٹے کا لشکر ہے اب تم اسر میں بات چاہیے تو اب یوسف علیہ السلام آئے تو عبدت اکرام کے ساتھ لے گئے ان کو بٹھایا اور جناب کا خبرو لہو سجدہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ بیٹے اور والے دین جو تھے صحیح بات یہ ہے قرآن کہتے ہیں ابوائی بعض کہتے ہیں کہ ماں بہت ہو گئی تھی خالہ تھی اور خالہ بھی ماں کے درجے میں ہے لیکن اصل بات ہوئی ہے جو قرآن کہتا ہے جب قرآن کہتے ہیں ابوائی ہیں تو ابوائی اس کے بعد جناب وہ سجدے میں آئے وَخَرُّوْ لَهُ سُجْدَ اچھا بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں وَخَرُّوْ لَهُ اللہ کے آگے جھوک گئے یا نہیں کہ یاکو یوسف کو سجدہ کی بعض علماء نے فرمایا کہ اتنی پہنس کی ضرورت نہیں ہے اس شریعت میں یہ ساری جائز تھی اللہ کے حکم کے ساتھ تھا اللہ ہی نے تو خواب دکھ رہا تھا اور نبی کا خواب جو ہے مباہ ہی ہوتا ہے یہ تو شریعت اسلام میں سیدنا محمد الرسول اللہ کی شریعت میں اللہ نے منع کر دیا کہ لَا تَسْجِدُوا لِسْشَمْسِ وَلَا لِلْقَبَرْ وَسْجِدُوا لِلَّهِ اللَّذِي خَرَقَهُنَّ اِنْكُنْ تُبْقِيَاهُ تَعْبُدُونَ اور جب کسی صحابی میں بھی اجازت مانگی سنجھے کرنے کی تو حضور نے بھی اجازت نہیں دی لیکن یوسف کی شریعت میں جائز تھا اُس زمانے میں دو بہنیں ایک نکاح میں رکھنی بھی جائز تھی تو یہ ساری جیزیں جو ہے اُس وقت ہی ہے اب جب یہ سارا بات کیا پیش آیا تو یوسف علیہ السلام نے ارض کیا کہ آج اللہ نے میرے خواب کی تعبیر جو ہے وہ سچ کر دکھائی ہے یہ وہ خواب ہے جو میں نے دیکھا اور اس کے بعد کہہ دیئے کہ وقت احسان بھی اور اللہ نے میرے ساتھ کتنا عسان فرمائے کہ اللہ پاک نے مجھے قید خانے سے نکال تو تقت میں بٹھا دیا علماء نے لکھا ہے کہ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی شروع کیا یہ کسیت ابتدا سے کہا بجان میں آپ سے جدا ہوا مجھے بھائی دے گئے مجھے کمہ میں ڈال دیا وہاں سے کسیت شروع نہیں کیا بلکہ آپ نے تو اچھا پھر یہاں سے بھی نہیں کیا کہ بھی عمرات العظیر نے ایسا کیا میں مصر میں آیا میں غلام بنا میں بکا مجھ میں یہ الزام لگائے گا مجھے جیل کیوں بھیجا گیا کہا نہیں اللہ کا قرم ہے اس نے مجھے جیل سے نکالا یعنی اللہ کی احسان اور نیم تو کا ذکر کیا انہیں مصیبتوں کا ذکر نہیں کیا کہ یہ خوشی کا وقت ہے اب اس سے دوہرا کہ ہم کو تازہ کرنے کی کیا بات ہے اور باد علماء نے فرمایا کہ آپ اگر جیل میں جانے کا ذکر کرتے تو پیر عمرات العزیز کا بھی قصہ آتا جن محسنوں نے ان کی پرگرش کی تھی حضر یوسف بھی چاہتے تھے کہ میری زبان سے ان پر الزام لگے اور ان کے عیب اچھا لے جائیں اسی فرمایا تو شیطان نے ہمارے بھائیوں کے ترمیان میں ہسی بات کری جاتی تھی برنا بھائی تو بھائی ہوتے ہیں اور اللہ کے ہر چیز میں حکمتیں ہوتی ہیں اللہ دبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ یوسف علیہ السلام کے خواب تو سچا فرمایا یاکوب علیہ السلام تو شریف لے آئے اور اسی بھی اللہ نے فرمایا کہ ذالک من انبائی الغیب نوحی علیک وما کم تلدیہم اذ اجمعو امرہم وہن یمکرون وما اکسر الناس ولو حرست بمؤمنین اللہ نے فرمایا میرے بدلی یہ وہ اہم غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو باقی اصل وجہ یہ تھی کہ علماء نے لکھائے کہ قریش میں خود سوال کیا تھا کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں بتلائیں گے یوسف کا کسا انہوں نے یہ خود بتایا تھا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا قصہ مبارک ذکر کر دیا اور اس لیے تفسین کے ساتھ تو اللہ دبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اب تو میں نے سارا باقیت میں بیان کر دیا ابھی مان لیا ہو لیکن پھر بھی ایمان نہ لیں تو اصل میں ان باقیات میں اللہ دبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی کبرتیں اللہ دبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی موائز اللہ دبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے احقام اور اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہیں وہ ہے تسلیلِ قلبِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کے دل کے لیے تسلیل مبارک ہے میرا مدنی آپ نے کبھرائیں آپ کے ساتھ جو دیاتی اور یہ آپ دیکھیں کہ یوسف کے ساتھ کیا اور آپ اس فکر میں ہیں کہ میرے رشتے دار ہیں میرے قریبی لوگ ہیں اور اس کے باوجود لیاتی کریں میرا مدنی آپ کے تو چلو چاچا ہے چاچے کے بیٹے ہیں وہ تو باپ کے بیٹے ہیں جنہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ کے ساتھ تو چلو ابو جہل کر رہا ہے اطبع اُدائبہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تو عبید لحم کر رہا ہے ملید ابن المغیرہ کر رہا ہے شیبہ کر رہا ہے لیکن وہ تو حضرت یاقوب کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں ان نے کیا کیا یوسف علیہ السلام کے اور اسی طرح اللہ دبانک و تعالی نے اپنے پاک نبی علیہ السلام کو ہدایت و تصنیلی کے لیے فرمایا کہ دیکھیں اگر آپ کو شیبہ یعنی طالب کے علاقے میں کچھ عرصے کے لیے گویا کہ محصول رہنا پڑا ہے ذرا نظر کو ڈالو کہ یوسف جیسا نازک و حسین جیل کی زندگی میں اکھیلہ بیٹھا ہوا اس نے بھی تو جیلیں کھا کی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یوسف علیہ السلام جس کو کونے میں ڈالا گیا جس کو جیلوں میں ڈالا گیا ہم نے کیسے اوپر بٹھایا میرے بطنی آپ بھی غم نہ کریں یہ آپ کو کتنی تقریبیں پہنچائیں لیکن ہم بھی آپ کو میراج پہ اور سرزمین مکہ میں جس طرح یوسف کے عرش پہ پہنچایا تھا اسی طرح آپ کو بھی عرشیں اللہ پہ لائیں گے آپ کو ہم غالب کریں گے آپ کے دین کو پورے عدیان پہ ہم بسلت دیں گے اور جس طرح یوسف کے بھائی ملزم بن کے یوسف کے سامنے کھڑے تھے ایک وقت آئے گا کہ قرآش ملزم بن کے محمد مدین تیوی جربار میں کھڑے آپ فکر نہ کریں اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے انواقعات مبارکہ میں انبیاء علیہ السلام کے قسم سے مبارکہ میں مبائض ہوتے ہیں عبر ہوتے ہیں عقبت ہوتی ہیں اور تسلی ہوتی ہیں اللہ کے نبی کے لیے مومنین کے لیے کلمے پڑھنے والوں کے لیے تم کیا گبراتے ہو جب نبیوں پہ ایسے مراحل گزرے تو آپ کیا آپ یا ہماری برہیسیت کیا اگر انبیاء علیہ السلام پہ یہ تقلیفیں آئیں اگر اللہ کے پیغمبر اوپر ایسی کھٹن منازل آئیں اگر انہیں جیل کی شعوبتوں سے گزرنا پڑا اگر انہیں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کنوے میں قید ہونا پڑا تو تم کیوں اب اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے قصص بیان فرمائے اور سب سے عظیم قصہ مفصل قصہ اور من اول ہی الہ آخر ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کے پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی تو پھر ادا فرمائیں فَمَا عَلَيْنَا عِبْلَ النْطَلَاقِ وَآَكَرَ دَعْوَانَا عَلْحَمْدُ الْعَالَمِينَ مِرَادْرَانِ اسْلَامِ واجب اللہ احترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوان قصص الانبیاء علیہ السلام کے دروس کے سلسلے میں آج ہم سیدنا ایوب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ذل قفل علیہ السلام کے بارے میں کچھ پڑھیں گے سیدنا ایوب علیہ السلام جو ہیں یہ بھی اللہ کے نبی ہیں اور اپنے دور میں اللہ نے ان کو بڑی عظمتوں سے نوازا اور سیدنا ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے سبر میں شکر میں یعنی ایک ضرب المسل ہیں دنیا میں جیسے حسن یوسف علیہ السلام ایک ضرب المسل باپ تھی کہ آج بھی دنیا کہتی ہے بھئی یہ تو کوئی یوسف سانی ہے یار اسے تو جمال یوسف ملا ہے اسی طرح صبر ایوب جو ہے وہ بھی پوری کائنات میں اس دور سے لے کر آج تک ضرب المسل سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں بے انتہا اختلاف آتے ہیں بعض انہیں رومی مانتے ہیں بعض انہیں عربی النسل مانتے ہیں بعض انہیں بنو اسرائیل سے مانتے ہیں یعنی حتیٰ کہ کتب سابقہ میں بھی اس موضوع پہ بے حد اختلاف ہے حتیٰ کہ بعض لوگ تو اس حد پر بھی جلے گائے کہ ایوب علیہ السلام نام کا کوئی نبی گدرہ ہی نہیں اسی بھی یہ پھر علامہ رحمت اللہ کی رانوی رحمت اللہ علیہ جو اپنے دور کے ایک بہت بڑے عظیم عالم متبہر علوم شرعیہ اور عیسائیت کے رد پہ جو اپنے دور میں ایک سند اتھارٹی تھے اور جن کی کتاب اظہار الحق بہت عظیم اور علمی اور تاریخی اور فکری کتاب ہے اب تو ماشاءاللہ اس کے اردو اور انگریزی اور فرانسیسی ہر زبان میں بھی تقریباً تراجم آجتے ہیں آجتے ہیں تو انہوں نے بھی تحقیق کی ہے اور بیلی میں جو اعتراضات کیے ہیں سید آیو بلے السلام پر اس کا انہوں نے واقعیدہ جواب دیا ہے اور سب سے افضل بات یہ سمجھے کہ ہم باقی کتابوں کی طرف تو اس وقت جائیں کہ ہمارے پاس اپنا مر جانا ہو اللہ نے قرآن مقدس میں جہاں ذکر فرمایا ہے تو اس آیات مبارک کے زمن سے یہ بات ہمیں صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کا تعلق جو ہے وہ سیدنا عبراہی والقلید علیہ السلام کی اولاد سے ہے اور آپ حضرت اسحاق کی اولاد اللہ نے من ذریتہ دعود و سلیمان و یوسف و موسیٰ و حارون آخر میں فرماتے ہیں و ایوب و ایلیہ تو ذریتہ ہی کا دمید جو عبراہی علیہ السلام بھی طرف رجئے تو جب ہمیں قرآن پاک سے روشنی مل جائیں تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت باتی نہیں رہی سیدنا ایوب علیہ السلام نبی ہیں اور اللہ نے ان کو صبر اور شکر کا اور سخابت کا اور مظلوم اور غریب سے مواسا تو ہمدردی کا اتنا بڑا جذبہ دیا تھا کہ اگر آپ اگر انہیں بتا لگ جاتا کہ ہمارے اس شہر میں کوئی ایک آدمی ہے گھرانا ایسا ہے جن کے پاس کپڑا نہیں ہے تو آپ اسی وقت بے چین ہو جاتے جت تک کہ انہیں کپڑے نہ پہنچائیں اور اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام اپنے وقت کے صدیق بھی کہلاتے ہر بات ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بے اتہا نوازا تھا یعنی عزت سے اقتدار سے مال سے اہل سے اولاد سے یعنی کوئی ایسی نعمت نہیں تھی اس دور میں جو اللہ نے آپ کو اطاع فرمائی آل ہے اولاد ہے پیٹے ہیں پیٹے ہیں پیٹیاں ہیں اور بھر جنا باغات ہیں فس ہر میں مجد مال موش دھر کوئی کر دھر ان تمام نعمتوں کے بات اللہ تبار و تعالی کے امتحان میں آتا ہے کیونکہ یہ قائدہ ہے کہ جتنی شان بڑی ہوتی ہے نا اتنے امتحان بھی پڑے ہو اس لی ایک یعنی فطری بات ہے کہ آپ اگر کسی پریوری کے تعالی علم سے سوال پوچھ ہیں تو اس کی حیثیت کی پوچھ ہیں لیکن جب آپ کسی سکالر کے سامنے بات رکھیں گے تو اس کے پیمانے کی بات رکھیں تو اللہ کا بھی یہ نظام ہے کہ جب وہ کسی کو حتی کے بعد روایات یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ دین میں جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا اس پہ زیادہ مصیف کے آجاتے اسی پر پریشانی آجاتے اور جو بندے دین سے نعوذ بللہ دور ہوتے ہیں وہ پلٹا محفوظ ہوتے ہیں ان پر دنیا میں ابتلا آتے ہی نہیں بڑے خوش سب ٹھیک یہ اللہ کا نظام اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اس حال میں موت دینا چاہتے ہیں کہ اس پر کوئی گناہ ہے کوئی خطہ ہے تو یہی کفارہ ہو جائے تکلیف دے دیں بیماری دے دیں پریشانی دے دیں تاکہ جب میری دربار میں آئے تو نقی اور صاف ہو گیا اور جو بندے اللہ سے دور ہیں اللہ کو ضرورت نہیں پاک کر دیں کی کیا ضرورت ہے آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں اگر ایک ایسا کپڑا ہو جس کی قیمت نہ ہو اور میلہ ہو چکا ہو تو آپ اگر گھر باروں سے کہیں چھوڑے جی اب اس کو کیا دھو نا ہے پر اس میں کیا باقی رہے گیا کہ اس کو دھویں لیکن اگر آپ کے کسی قیمتی کپڑے پہ دان لگ جائے تو آپ کہ دیں اس کو میں ڈرائی کلین پہ لے جاؤں گا ایسا نہ ہو کہ آپ کے دھولنے سے اور خراب ہو جائے کپڑا اس کو تو ہم پیٹرول سے دروائیں گے اس کو تو ہم جناب گیس دروائیں گے اس کو تو ہم یہ کریں گے اتنا قیمتی کپڑا ہے زائے نہ ہو جائے تو اللہ کے ہاں بھی جو قیمتی لوگ ہوتے ہیں ان کو رگڑہ لگتا ہے اللہ کے ہاں بھی جو لوگ اس کے بہبوب ہوتے ہیں پیارے ہوتے ہیں اس ہی کو آدماتے ہیں غیر متعلق آدمی کو کون آدمات ہے اس لئے اللہ دبالک و تعالی کے بندوں پہ بڑے بڑے انتحان آج کل بھی ایک پیر ہیں کراچی میں اور میں ان کو جانتا بھی ہوں تو اس کا جناب پیوی عجیب ہے وہ جو بندہ اس کے پاس قریب ہونے کے لئے جاتا ہے جو تو اس کا بہت بڑا مقصد ہے کہ ایک نظم ہے ایک نیٹ ورک ہے لوگ ہیں آگے اس کی باتوں کو تہنچانے والے اس کی طرف لوگوں کو رانگر کرنے والے پھر وہ رسائل میں اخبارات میں بڑا کچھ لکھتا ہے اور بڑی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں بہر تو وہاں باقیدہ حال ہیں وہاں دھیرہ کر کے پھر عجیب عجیب عبادات مختلف طریقوں سے کرائی جاتی ہیں بڑا یعنی اس نے ایک تلسلہ اپنا بنائے ہوا تو اس کے پاس جب لوگ جاتے ہیں اس کے پاس متاثر ہوتے ہیں اور وہ عمی نجیوم کا پادشاہ ہے اس لئے عام آدمی تو ایک مجلسی برداشت کر سکتا ہوں سمجھتا ہے کہ صاحب تو بہت پہنچے ہوئے اس کو تو بس آپ نام بتا دیں وہ ایک سکنڈ میں آپ بھی ہستی نکال کے رکھ دیں تو اس کے پاس جو لوگ بہیت ہونے کے لئے جاتے ہیں پہلی بات سنو کوئی نباز شہباز اہندہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تو کبھی موقع شوق مل جائے تو پڑھ دیا کرو کوئی ایسی پابندی شبندی کی ضرورت نہیں اور یہ کہا تم نے سنوار کمیس چادر لنگی پرانے کپڑے دی شوٹ شوٹ پہلو ٹھیک تھا داری ہو تو نہیں کیا تم نے کیا شیف کرو میرا ورید بننا ہے تو میری بات پہ چلنا ہے اچھے اور لوگ جو ہیں جناب وہ کہتے ہیں ہم بڑی پریشانی میں جاتے ہیں اس کے کہنے پہ چلتے ہیں ہاتھ دست میں ہماری پریشانی ختم ہو جائے کیونکہ جب یمانی نے رہا تو پریشانی تو ختم ہو جانی ہے جب وہ اسلام سے دور کر دیتا ہے امتحان تو ہوسو وقت کر رہا تھا جب ہم اللہ کے بننا چاہ رہے جب ہم نے اللہ سے اپنا ناتہ ہی توڑ جائے جہنم میں کہی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارا کام ہوگی ہم انشیر نے ہمارا مسئل حال کر دی تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا ذات اور شان بڑی ہوتی ہیں امتحان بڑے ہوتے ہیں اب اس میں مختلف روایہ ایک روایت تو یہ نکل کی گئی ہے خطب متقدمہ سے کہ عبلیس لئین میں اللہ دوال سے درخواست کی کہ مولا یہ آپ کا بندہ ہے بڑا شکر گزار بڑا عابد بڑا ظاہر یہ آپ کا شکر کیوں نہ کرے آپ نے اس کو عزت دی اقتدار دیا دولت دی بچے دی بیٹے بیٹیاں نہیں مال دیا ہے کون اسی نعمت ہے جس کے بعد نہیں ہے اس کے بعد اگر یہ آپ کو شکر کر رہے تو کوئی کمال ہے شکر دوتا وہ اس سے سب کو چھین لو میں دیکھو پھر آپ یہ آدم کرتا ہے اللہ نے حکم دیا ہم اپنے بندے کو آزماتے ہیں تمہیں ہم تصبر دیتے ہیں کہ جاؤ پر تو اس نے جناب سب سے ایک عام بندے کی شکل میں اطلاع بھی دیتی کہ حضرت آپ کا جتنے مال مویشی کوڑے بکرے خیر بغال ہم نے سب کے سب جل گئے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فوراں کہا کہ الحمد اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمتیں مجھے دی تھی اور اگر تو نے مجھ سے چھین لی ہے تو تیری اسی میں حکمت ہے کہ جتنا ٹائم میں ان جانوروں کا مال کی خبر گیری میں لگا تھا اتنا اور سے یاد کر ہوا چلو الحمد اللہ ایک کام سے فارغ ہو گئے اب اس نے جنا آپ دوبارہ یہ حملہ کیا کہ آپ کا پورا اہل اہل جو تھا وہ ایک مکان میں بیٹھے تھے اور ایک پارٹی تھی دعوت تھی کھانے پہ سب کٹھے تھے اس نے اوپر سے چھت گرائے سارے سارے بیوی بچے آر یاد یک دم ایک من میں دم اور یہ کوئی معمولی حادثہ تو نہیں ہوتا کہ ایک انسان کے گھر کے تمام افراج جو ہیں وہ ایک ہی حادثے میں ایک وقت میں اور ایک من میں سب کے سب ختم ہو جائیں یہ ہستے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں یا لاشے اٹھا کے آرے حضرت ایوب علیہ السلام جب اطلا لی تو آپ نے کھا انہا اطلا ہے و انہا علیہ راجعون الحمدللہ اللہ اس میں بھی تیری حکمتیں ہیں شاید میرا وقت جو گھر کی آدمے اور بچوں کی آدمے گزرتا تھا وہ اب تیری آدمی گزرے گا الحمدللہ ہم اور تیرا ذکر بڑھا دیں ابلی سرحین اب تو بڑا برکان ہو اس نے کہا یہ بندہ اللہ تھا تو کسی طرح بھی کابون نہیں آرہا اس کو اللہ نے اتنی مہم دینی تو اندیشہ تھا کہ اس آرام میں دولت میں اقتدار میں آکے خدا کو بھول جائے گا وہاں بھی فتم لیکن فیل بھی وہ کہتے ہیں الحمدللہ اس نے تو مجھے برباد کر دیا یہ تو میرے کابو پہ نہیں آرہا تو اس نے درخواست کی کہ اللہ مجھے حضرت عیوب علیہ السلام کے بدن پر بھی تسلط دیں کہ اب اس کے مال پہ تو آدمی شاہ چکی اب باقی تو آپ کی جان مبارک ہے تو اللہ دوارہ گو تعالی کی اجازت ہے ان کو یہ اجازت بھی اور شیطان نے آکے ایسا تصرف کیا کہ آپ کے بدن پہ ایسی کوئی پھونک ماری کہ پورے بدن جو تھا وہ پھوڑ اٹھے اور دخم اٹھے اور بھرگی خارش ہوگی اس کے بعد حتی کہ بعض کو تو جسے آپ چیچک کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ بیماری نہ ہے یہ بھی کتاب میں آہ اب جنگ سارے بدن پر وہ بیماری کے اثرات آگئے تو اب محلے کے اور لوگوں کے دلوں میں جا کے شیطان نے مسافظ ڈالے اس نے کہ ایوب ایسی بیماری میں مقتلع ہے کہ وہ تو چھو چھاٹ والی بیماری ہے دوسروں کو لگنے والی بیماری ہے وہ بات پہ مجبور کر دیا ان نے کہ حضرت آپ کی وجہ سے ہمارے علاقے میں بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے تو آپ پہربانی کر کے شہر سے باہر چلے جائیں حتی کہ بال دیتابوں میں تو یہ ہے کہ شاعر کے باہر جہاں کھوڑا کرکٹ ایسی چیزیں یعنی غیر دے گئے اور وہیں ایک جوپڑی بنا کے اور سب ساتھ چھوڑ گئے اللہ زوجت صرف آپ کی بیوی جو ہے وہ ساتھ اب حضرت عیوب علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی اکثر اقوال یہ ہیں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے کی بیٹی جو آپ کی بیوی اور اس کے نام بیوی اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ اس عزیز کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی ہوئی تو آپ کی دو اولادیں ہوئی ایک لڑکا اور ایک لڑکی لڑکے جو تھے بشر ان کا بیٹا جو تھا وہ تو ایوب نبی بنے اور آپ کی بیٹی سے جو بیٹی ہوئی تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیونکہ صفر ایوب یا صحیف ایوب کے نام سے بہت بڑی کتابیں صافقہ خطبے ملتی اب اس اتیماری کے اثرات کی وجہ سے سب نے ساتھ چھوڑ دیا مال شیوہ اے زوجہ کے اور آپ کے دو بھائی تھے بعض علماء نے لکھا ہے کہ دوست اور بعد نے کہا کہ بھائی تھے وہ کبھی کبھی آتے تھے وہی آگے حضرت ایوب علیہ السلام کی خریت دور کھڑے ہوکے پوچھ لیتے ماذا بکا کیا حال ہے کہتے الحمد رکھ جو اللہ نے لکھا اسی میں شکر تو ایک دن وہ دونوں بھائی جو تھے کھڑے آپس میں باتیں کہ رہے تو دوسرے نے پوچھا بھی وہ کیسے نے کہا دیکھو اتنی مطلع ہو گئی ایسی بیماری میں مطلع ہیں اللہ ان کی فریادی نہیں سن رہے تو ساتھ بات ہے وہ ایسی غلطی تو ہو گئی ہے کہ اللہ نراض ہے اب بعض علماء نے یہ بھی دکھا ہے کہ یہ بیماری جو تھی کسی نے کہا تین سال کسی نے کہا بارہ سال اور بعد ہمیں احادیث مبارک کی روشنی میں یہ بھی ملتا ہے کہ تقریبا اٹھارہ سال تک آپ اسی بیماری میں مبتدار اب نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی ذریعہ معاشر نہیں تو آپ کی بیبی جو تھی وہ جا کر اس شہر میں مزدوری کرتی اور جو کچھ کھانے کے لیے مل جاتا وہ بیچاری کھانا اٹھا کے لے آتی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی پیش کرتی اور آپ بھی کھاتی اور اسی جوپڑی میں اللہ دبارک و تعالی کا شکر کر سو جاتا تو اب سنا کہ شیطان نے لوگوں کے دلوں پہ وصوصہ ڈالا انہیں کہ یہ تم نے اچھا کیا کہ آپ عادت ایوب علیہ السلام کو شہر سے دور کر دیا لیکن ایوب علیہ السلام کی بیوی جو ان کے ساتھ رہتی ہے جو بھی گھٹتے ہوئی رہتی وہ تو آتی ہے آپ لوگوں کے شہر میں آگے کام کرتی ہے اس جن بھی بیوی پھیل سکتی تو ان کی بیوی کو بھی روک دو کہ وہ نہ تو اب مختلف گھر والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی منع کر دیا جی آپ ہمیں انتشاہ بیواری پھیلنے کا اس نے منع کیا پھر اس نے منع کیا پھر اس نے منع کیا پھر اکثر نے منع کبنا شروع کر دیا جو بات چل نکل تو پھر چل نکلتی ہے حتی یہ بھی کو تو مسابگا میں موجود ہے کہ ایک دن جب بیوی نے دیکھا کہ اب تو کوئی ذریعہ نہیں ہے کھانے کا تو اپنے بالوں کے ساتھ جوڑ دو تو تم مجھے اس کا کچھ محافظہ دو دو گی اگر تم اپنے دے دو تو پھر میں محافظہ دے دوں گی تو بی بی ساپ آرے آپ نے آدھے بال کٹ دے اور وہاں سے جو کچھ ملا پھر حضرت ایوب انہیس ملی اب دو چک پڑی تو اس میں بعد کیرے بھی پیدا ہو اب ان میں سے ایک آپ کی زبان کی طرف جب آیا تو حضرت ایوب روپر انہیں کہا کہ یا اللہ میں جس تکلیر میں بھی تھا کھمز کب میری زبان اور دل اور آنکھیں اور دماغ تو کام کر رہا تھا آپ کا نام تو لے رہا اب اگر میری زبان بھی مجروح ہو گئی تو میں تو آپ کے نام سے بھی رکھ گیا اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں جب ان دو بھائیوں نے اعتراض کیا تو ایوب علیہ السلام اللہ کے آگے تجد جائے اور اسی اثناء میں ایک دن آپ کی بی بی جا رہی کہ شیطان نے ایک طبیب کی ایک حقیب کی یا معالج کی شکل اختیار کر کے راستے میں ملا اور اس نے کہا کہ دیکھو بی بی تمہارے خواند کو جی تکلیف ہے نا میرے پاس دبائیں ہیں میں دے سکتا ہوں اور بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور چند دنوں میں ٹھیک ہو آپ ان مستی والوں سے جا کے پوچھ لیں میری دبابت کے بارے میں جس کو جس بی ماری کے دوائی ہے ٹھیک ہو جاتا ہے ان نے کہا طبیب صاحب بات تو ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ میرے پاس کون سے پیسے ہیں کہ میں پیسے دوں آپ کو دوائی لے جاؤ میرے پاس کھانے کو بھی یہ کوئی مسئلہ نہیں صرف اتنی سی بات ہے کہ تم یہ دوائے جاؤ اور جب وہ دوائوں کے بعد آپ کا شور ٹھیک ہو جہد پھر تمہیں عقیدہ یہ رکھنا ہوگا کہ اس کو شفاہ میں نے دی میں نے علاج سے ٹھیک ہوا ہے اور بعد روایات میں یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ حارس کے نام کی ایک منت بھی ساتھ مان لو علاج بھی دے جو اور حارس کی منت بھی مان لو حضر نے کہا جی بات بھی تفییر صاحب کے اور دوائیں تو تم نے بھی ہربانی کر کے ہمیں موقع دی منت مان مان روڈی کھانے کو نہیں اس کریں یہ مکھی ہیں جو اڑ رہی ہیں یہ تو مفت ہیں ایک مکھی پکڑ کے حرس کے نام پہ تم کھڑ دوائیں بھی ایک جیز ہے ایک منت بھی مان نہیں حرس کھا ضرورت ہے تمہاری جیز بکرا ہو یا دنبا ہو یا پتری ہو یا پتری ہو ان خواہ چاہی اور بڑا ہی خیر خواہ اتنے یہ دوائیں بھی مفت میں دی اور شرط بھی عجیب سی رکھی ہے کہ حرس کے نام کی منت مان نہیں میں نے وعدہ کھا بیا کہ مان مان ہے حضرت ایوب علیہ نبی تھے جو میں آگئے فرمائے تمہیں پتا ہے حرس کون ہے ات سی دی تو میں تمہارے پشت پہ ایک سو پڑا دا تو بہرحال ان تمام واقعات کے بعد بیسے تو حضرت ایوب علیہ سلام ہر وقت ہی اللہ زم آبی مانتے تھے لیکن پھر طبیعت میں ایسا غم آیا تضرو آئی زاری آئی کہ آپ فورا سجدے میں گرے اور کہ یا اللہ مار فورا یا اللہ اب تو میں سجد سر اٹھاؤں گا نہیں حتی ایک شفو غم جب تک آپ میری یہ بیماری اب دور نہ فرما دے اب اس مقام پہ آگیا جب میرے گھر کے اندر بھی شیطان وسافز ڈال کے میری بیوی کو بھی شرق پر اکساتا ہے تو اب حضرت عیوب علی السلام نے اللہ کے دروار میں رونا کرو دی اور یہ قیدہ ہے کہ جب یہ تو ٹھیک ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے لیکن جب آدمی دل سے اللہ آگے آگے روتا ہے اور رحمت کی گھڑی بھی نصیب ہو جائے تو پھر دیر نہیں لگتی مشکلات تھا اسی لیے حضرت مالک رحمت اللہ نے فرما تھے کہ بھائی میری تو دعا جو منظور ہو جاتی ہے اس کا بھی مجھے پتہ لگ جاتا ہے تو ساتھی انہیں پوچھا کہ کیسے آپ پتہ لگ جاتے فرما جب میں دعا کر رہا ہوں دل نے رکت پیدا ہو جائے پورے بدن پہ خوف اللہ کا غالب آجائے کب کبی تاری ہو جائے اور دعا مانگنے میں دل کرے اور مانگیں اور مانگیں اور لمبہ کروں دعا کو تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ مولا راضی ہوگی ہماری دعا مندود اور اگر میں دعا مانگ رہا ہوں ان قلب لاہ غافر دل کے ساتھ دعا تو کچھ مانگ رہا ہوں دل میں خیالات گدر جا رہے ہیں دعا میں کچھ کہہ رہا ہوں اور تصور گدر جا رہا ہے جیسے کہ کسی فارسی کے بزرگ نے کہا تھا کہ زبان پہ سبحان اللہ اور سجدے میں بندہ بڑھا دل میں خیال ہوگا میرے کھوتے کا کیا بنا اس کو پانی کسی نے پھلایا ہوگا کہ نہیں گائے کسی نے چرائی ہوگی گھاس ڈالا ہوگا کہ نہیں تو جب دل گائے اور اس کھوتے میں لگا ہوا ہے تو زبان کی تصویق کیا پھین اصل بات تو یہ ہے کہ جب زبان اور دل موف کرے پھر فریاد کر کے دیکھو اور پھر مزہ بھی دیکھو اور دیکھو دیر کتنی لگتی ہے کہ اللہ پھر کیسے بگری بنا تو فرمان ہے کون ہے جو مستر کی فریاد شرط یہ ہے کہ فریاد کرنے والا فریاد کرنا ہی تو جانتا ہو نا اگر آپ کو عرضی لکھنا ہی ناید کسی ناگری دی نہیں پہلے آپ عرضی بکھنا تو سیکھ نا آپ نے ناگری لینی ہو ڈاکٹری کی اور عرضی میں لکھے جناب یہاں مجھے جو ہے ہسپتال میں گاڑی ہوں کا انچار لگا دیا جاید کو مان لیں کھے کہ جی بات دیگری اس کے پر ڈاکٹر ہے اور اللہ سے بھی مانگنے کے لیے ہی وجہ ہوتی ہے کہ علماء اولیاء اللہ کے پاس جاگے یہی تربیت ہوتی ہے ورنہ وہ سکھاتے تو اللہ سے مانگنا ہے صرف وہ تربیت ہوتی ہے بندے کو تھوڑا تربیت دیتے ہیں مقام احسان تک تذکیہ ہوتا ہے کہ اس کا لبا جیسی حضرت الہوری رحمت لارے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر آج بھی عبادت میں لذت دیکھنی ہے اثر دیکھنا ہے قرآن پاک کے اندر وہ حلاوت محسوس کرنی ہے تو آجاؤ فقیر کے پاس آجاؤ میرے پاس لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس رہو کپڑا بھی وہ پہنو جو رنگر سے ملے گا کہیں گے تو کیا ہو جائے آیوب علیہ السلام جب روح اللہ نے حکم دیا اللہ نے فرمایا آیوب ہم راضی ہو گئے آپ اٹھیں ایسا کریں کہ جہاں بیٹھ دی ہو نا بس اسی جگہ پاؤں مار یہ ہی چشمہ نکلے گا اسی چشمہ سے نصر بھی گم میں اور اسی چشمہ سے آپ پانی ٹی بھی نے آپ کی سب بیماری کا ازانہ ہے اب ایوب علیہ السلام نے جب دمین پہ پاؤں بھارا تو فورا چشمہ دمین سے نکلا تو آپ نے حصل کیا حصل کے بعد جناب اسی چشمہ سے پانی پیا اور اللہ دبارک و تعالی نے فرشتے کا ذریعہ جنت کا لباس پیجا عیوب علیہ السلام لباس پین کے اور اس آپ کی شکل مبارک جو پہلی تھی اصلی لوٹ آئی اور پھر اضافہ جمال بھی ہوا تھوڑی دیر کے بعد جب بیوی آئی تو اس نے دیکھا کہ جوپڑی خالی ہے اور ادھر ایک کونے میں بندہ بیٹھا ہے لیکن یہ کو بڑا بھی لگتا ہے یہ آہزار بعد آپ پہچھائیں اٹھارہ سال جس نے یعنی اس تمہ انسان دیکھا ہو بیواریوں کا ایک کمدور سا بنا ہوا حیکل اب اس کو پھر مؤسش شکمت بھی بھی پہچان نہ سکی حتیٰ کہ 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 اللہ کے بندے یہ ہاں میرا ایک شعور تھا ایوب اس کو دیکھا ہے آپ نے کوئی جانور تو نہیں اٹھا کر لے گی تو حضرت ایوب علیہ اسلام نے فرمایا حبیدی سے اچھا تم نے بھی نہیں پیشانا آنا ایوب کیا کہ رہی ہو اب غور تھے خدو ایوب یہ کیسے ہو گیا اللہ دبارک و تعالیٰ نے اس آدم کو ختم فرمایا تو اللہ کے آگے کیا دے تو اب ایک بات یاد رکھیں کہ یہ سارے واقعات جو میں نے عرض کی ہیں یہ سارے کتب متقدمہ سے کتب سابقہ سے اسرائیلی روایات سے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صوفی سچے ہیں محض معلومات جوا کرنے کے لئے علماء ان کو کتابوں میں لکھ دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ترک جائے کہ کیا کیا واقعہ میں آگے لیکن راج ایک قول یہ ہے یاد کو کہ یہ کہنا کہ حیوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے اور ایک کیڑہ زبان پہ آگیا تھا یہ ایسی باتیں ہیں جو ناقابل اعتماد ہیں اور ناقابل یقین ہیں اللہ اپنے پیغمبروں کو کبھی ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں کرتے یہ لوگوں کے اندر باعث زلت سمجھی جائیں حقیق سمجھا جائے اللہ معفول رہا دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام جو لوگوں نے اطراز کیا تھا کہ آدھر ہیں اللہ نے حالہ کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بغیر کپڑے کے اور یا دشمنوں کے سامنے کھڑا کر بیا تاکہ میرے نبی کے بدن پہ جو اطراز اعیر لگائے آنکھوں سے دیکھ لیں کہ میرے نبی پہ کوئی اہل برنہ اپنے نبی کو بغیر نباس یہ کوئی معمولی بات نہیں اور پھر موسی نے اسلام جیسا ہی سکتی یعنی اتنا چھک چھک جی زندگی گزارنے والے کہ آپ کو کبھی کسی نے غسل کرتے دیکھا ہی نہیں تھا اس لیے قرآن کہتے کہ لَا اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جن بیماری سے کھن آتی ہو اور لوگ شہر سے باہر پھینک دیں اور آپ کو کوڑے پہ اور کرکٹ پہ جان کے رہنا پڑے یہ ساری بات جو کہتے ہیں کہ شان نقوبت اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو روایات میں ہے کہ ابنیس نے آپ کے بچوں کو حلا کیا آپ کی بیوی اہل ایال اموال مال کو نقصان پہنچایا اور اس کے بعد پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن پر بھی اس کو تصور دیا گیا تو کہتے کہ یہ بات بھی ناقابل اعتماد ہے کیونکہ قرآن نے خود فیصلہ کر دیا اللہ نے فرما دیا بد وقت میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا اللہ کے نبی ان سے پڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا تو لہذا یہ کہہ دینا جو ہے کہ ابلیس کے تصور سے یہ میماری آئی تھی یہ بات نہیں حالت ہے اور اب آپ قرآن الفاظ کے الفاظ پر غور کریں اصل بات کیا ہے لوگوں کو دھوکھا کیوں لگا کہ قرآن میں ایک لفظ جو آیا تھا اللہ فرما دیں یاد کریں میرے بندے کا واقعہ میرا بندہ عبد نا میرا بندہ ایوب کہ جب اس نے پکارا اپنے رب کو اپنے اللہ کو فریاد کی کہ میرا اللہ مجھے شیطان کی وجہ سے تکلیف اور عذاب پہنچائے اس لئے لفظ آگیا کہ مجھے شیطان نے بنصول وعذاب تو ان علماء نے حیران ہو کہ ان اسرائیلی نوایات پر بھروسہ کر دیا کہ بھی شیطان نہیں آپ تکلیف پہنچائے یہ درد پہنچائے پریشان نہیں پہنچائے حالانکہ یہ بات نہیں ہمیشہ قائدہ ہے اصول یہ ہوتا ہے کہ جب خیر کی بات ہو تو آدمی اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے اور شرع کی بات ہو تو آدمی شیطان کی طرف نسبت کرتا ہے ورنہ تو حقیقتا ہر جیس کو پیدا کرنے والا کون شیطان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے آپ اسی طرح لیکھیں کہ خندیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن طریقہ عدب یہ ہوتا ہے اب یہ طریقہ کہیں گے یا خالق الخنازیر یا خالق الخلاف کتوں کے پیدا کرنے والے وہ خندیر کے پیدا کرنے والا یہ بے عدبی ہے لیکن آپ کہیں گے یا خالق الخل مخلوق کو پیدا کرنے والے مخلوق میں زبا گئے یا خالق السلام اللہ دیگر اللہ اور یہی وہ عدب ہے جو سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے ہمیں قرآن میں سکھایا کہ جب ان بیمار ہوتا ہوں تو مجھ شفا دیتا ہے یہ نہیں کہا حالانکہ کھلاتا ہے کھلاتا ہے کھلاتا ہے اٹھاتا ہے تو یہ چاہیئے تھا کہ جب بیماری دیتا ہے پھر شفا بھی دیتا ہے لیکن بیمار تو میں ہوتا شفا دیتا یعنی بیماری کی نسبت تو اپنی نفس کی طرف تھی اور شفا کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف تھی کہ مقام آدم کا تقاضی یہی تھا کہ آدمی جب بھی کوئی شر کی بات ہو وہ شیطان کی طرف نسبت کی جائے گی اور خیر کی بات ہوگی تو اللہ کی طرف نسبت کی جائے گی تو اب پیغمبر تو یہی بات کہنی ہے کہ ان سے اگر چھوٹی سی ترک اولا بھی ہو جائے تو امتحان آجات صحیح روایات اصل میں یہ ہے کہ ایک دن ایوب علیہ السلام آپ اہل و احیال میں بیٹھے تھے کوئی دعوت تھی کھانے کا وقت تھا آپ سلسلہ تا ذکر قابول ان کا دیر تو اللہ دبارک و تعالی اور آپ کو امتحان میں ڈال دیا کہ اچھا اب اولاد کی اور مال کی اور اس کی محبت میں تم اتنے آگئے بڑھ گئے ہو گئے میری یاد سے بھی غفلت تو سارا امتحان آگیا اب جب اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ مصانیت ذر رب انی مصانیت ذر و انت رحم راحم کہ یا اللہ مجھے تقدیر جو پہنچی ہے آدی رحم دونے والے ہیں تو جب اس بیماری کا اللہ نے بھی قرآن میں نام لی آدھ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم بلا وجہ تحقیق کر کے ایسی ایسی چیزوں کو اللہ کے نبی کی طرف نسبت کر دے جو اللہ کے نبی کی شان کے برابر بھی نہیں اس لئے ایک اصول یہ ہے راجعباد کیا ہے کہ بلکل آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ آپ کو تکلیف پہنچی آپ کو بہت ہی شدید تکلیف میں مقتلع ہونا پڑا آپ کے پیوی بچے اہل ایال مال اولاد سب فنا ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک میں بھی کوئی تکلیف کا دور گدرا لیکن وہ تکلیف کیا تھی اللہ جب اللہ بھاگ نے بھی آجی نہیں کیوں ہم بلا وجہ کیوں ایسا لفظ دفعان سے نکالیں کہ نبی کے مقام میں شان میں کتاہی کا ذریعہ بن جائے اب اللہ دوبارہ کو تعالی فرماتے ہیں کہ جب ہم راضی ہوئے تو پھر علاج کیا کیا اللہ نے فرما کہ میرے ایوب میرے پیغمبر آپ جہاں بیٹھے ہیں یہیں اپنے پاؤں کو مرے اور یہاں سے جو پانی نکلے گا وہ ہی آپ کے غصر علاج ہے اس کا منع ہے کہ آپ کے جسد مبارک کو کوئی بیماری تھی اور پی لیں تو آپ کے اندر کبھی وہی علاج ہوگا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جب پاؤں مارا تو چشمہ نکلا اچھا آپ دیکھیں بعض ہمارے جو جاہل ہو گئے ہیں یا جہالت کی وجہ سے یا دریئے ہوتا ہے آج کل ایک بہت بڑی مسئیبت ہے کہ ہم اپنے ذہن میں اسلام کا ایک خود تصور بدھ لیتے ہیں اس کے مطابق پھر ہم قرآن کو اور روایات کو بدھ تھے جس کا اقبال نے بھی رونا رویا تھا کہ خود تو بدھ نہیں قرآن کو بدھ دے چاہیے تو قرآن کے تراجم کو بدھ دیتے ہیں معانی کو بدھ دیتے ہیں اور اس کے مطابق ہونے کے بجائے تو اس لیے بعض لوگ نے اس کا بھی ترجمہ پتا ہے کیا کیا وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ رکس نہ کرو اور فقیروں پہ اور گزرگوں کے بزارات پہ دھوال نہ کھلو دیکھو جی عیو علیہ السلام ان کو بھی دھوکوں مارو یہ ناچے بھی تو پہ مارو ہوتا ہے ان نے کہا دیکھو جی اللہ بات نے یہی حکم گیا کہ زمین پہ پہ مارو اور دیکھیں حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ علیہ سلم جب جبل عبی جبل عہد پہ کھڑے تھے تو جبل عہد ناچے نہیں لگ گیا اور پھر حضور میں پہ مارا تو ایسی چیزیں کٹھی کر کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جاہلوں کو اللہ کے قرآن سے تبدیل کر کے اپنے بدعات کی طرف لے جانا چاہتے ہیں پہلے یہ بھی نہیں سوچتے کہ چلو جی ہم آپ کے مولوی کو یا آپ کے ملنگ کو پاؤں مارنے کی اجازت دے دیتے ہیں بلے اٹھارہ سال بیماری بھوکتے اس کے بعد پاؤں مارے اور پھر پاؤں مار کے کوئی چشمہ بھی تو نکال کے ہمیں دکھائے یہ تو نہ ہو جب اپنا پاؤں ٹوٹ جائے پادر کا یہ کونس ہوا کہ وہ دھمار تو نکالے ایوب علیہ السلام کے عامل سے اور پھر ایوب علیہ السلام کے دی اللہ نے جی چشمیں جاری کی ہے وہ جاری نہ ہوں اس لیے ہمیشہ اللہ کے قرآن کو بدلانا جائے اللہ پا کے حکم اور آگے اللہ فرماتے وَوَحَبْنَا لَهُ أَهَلَهُ وَمِسْلَهُم بَعْهُم رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَ لِعُلِ الْأَلْبَابُ اللہ نے فرمائے کہ پھر ہم نے آپ کا اہل بھی جتنے بچے تھے اتنی ہم نے اور بھی عطا کر دی حضرت ایوب علیہ السلام کو مثلا چار بیٹے تھے اللہ نے جار کے آٹھ دی اچھا وہ جو بیٹے بہت بیوی بچوں کو بھی بڑھا دی مال بھی بڑھا دیا اولاد بھی بڑھا دی ہر چیزیں دے دی فرمائے اپنی میری رحمت ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے سبب ہے سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں شرط یہ ہے کہ اُدھ الْباب اب جب حضرت ایوب علیہ السلام اپنے اقتدار پہ آگے ہر چیز اللہ نے عطا فرما دی تو اب آپ نے بیوی سے بلایا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں ماروں گا میں نبی ہوں اپنی زبان سے کیسے فتر رکھتا ہوں تو بیوی نے کہا کہ بلکل حاضر میں نے اگر اتنا عرصہ تکلیف آپ کے لیے برداشت کی ہے تو ابھی یہ مار بھی برداشت ہے کوئی بار اللہ نے فورا حکم دیا اللہ نے حکم دیا کہ ایوپ الاسلام بلکل اپنی بیوی کو نبی یہی تو بیوی ہے جیسے نے اتنی برداشت کی سبر تحمل کے ساتھ تمہاری صدرت کی لیکن ہم آپ کی زبان کو بھی سچا کرنا چاہتے ہیں آپ ایسا کریں کہ ایک خجور کا گوشہ لے جس میں سو چھڑیاں ہوں باری باری شماری اور ایک دفعہ بیوی کو مارد مصاب کی قسم بھی پوری ہو جائے اللہ کے نبی کا قول بھی سچا ہو جائے اور بیوی کو بھی اتنی عذیت نہ پہنچے کہ سو کھوڑا مارا جائے اس نے بہت بڑی محنت اور مشکت پرداشت کی ہے اور اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ ایوبی کیسا بندہ تھا کہ ہر بات میں میری طرف لوٹنے والا جو ہم نے حکم دیا اس کی تانی اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اصل بات یہ تھی کہ یہ جو ہیں جس کو آپ ہیلا کہیں اصل بات تو یہ ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا بات ہیلا ہیلا اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بطور خاص صرف ایوب علیہ اسلام کے لیے آ کہ اللہ نے ان کو اجاز بس ختم بعض علماء برماتے ہیں کہ نہیں اسی سے شریعی ہیلا ہے کہ اللہ کی شریعت کا کوئی قانون نہ ٹوٹتا ہو اور انسان کے چھٹکارے کا راستہ بھی نکلتا ہو تو اس قسم کے حیل جو ہیں وہ اختیار کیے جا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ کسی شریعت کے حکم کو تو بھی نہ ٹوٹے اور بندے کو راستہ ملتا ہو تو جائے جیسے کہ اللہ دبارک وطہرہ نے حضرت عیوب علیہ السلام کو اپنے رحمت کے ساتھ یہ خود کے تعلیم عطا فرمائی تو اس طرح آپ نے تعلیم تعلیم دیتی کر لیکن ایک بات یاد رکھے کہ علماء نے تھوڑی اس میں وضاحت کی کہ اگر ایسے حالات بیدا ہو جائیں تو پھر جب آپ مثلا سو شماری ولی گوش مگوائیں لیکن وہ یہ نہیں کہ وہ ایک نفعہ یوں لگ جائیں ہم اس کی چھڑی جو ہے بدن پر لگنی چاہیے تب ہی تو سو پوری ہوں گی یہ نہیں کہ اس کو بند کر گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ تقلی ہو ہی پہنچ نہیں کیا یعنی تو کوڑے کی بات تو الگ ہے لیکن یہ نہیں کہ وہ بلکل نہ لگے اگر آپ ایسے مانیں گے تو پھر قسم پوری نہیں ہو بہرحال یہ اس زمانے کا قانون تھا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کتنی بڑی رحمت فرما دی کہ اگر کوئی بندہ اس قسم کی قسم کھا بیٹھتا ہے اور پھر وہ قسم پوری نہیں کر سکتا تو اللہ نے فرما دیا فَقَفَّارَتُهُ اِتْعَامُ اَشْرَدَ مَسَاحِينَ مِنْ اَوْسَتِ وَاتُ اِمُونَ کو قپڑے لے کر دے تو پھر بھی قفارہ ادا ہو گیا اچھا اب ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ ایک بندہ اتنا غریب ہے نہ وہ قپڑے لے کے دے سکتا ہے نہ دس بندوں کو کھانا گھلا سکتا ہے اور قسم بھی پوڑ گیٹھا ہے تو وہ کیا کرے تین روزیں رکھیں بس اس کے بعد اس کے لیے قفارہ جو ہے ادا اب اس دعا کے بعد جتنی انبیاء علیہ السلام کے قصص کے بارے میں کتابیں ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے ذل کفل اصل میں اسی زمن میں اور اسی صورت میں اور اسی سباق میں اللہ نے خود بھی قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ وَذْقُمْ إِسْمَائِلَ بَلْ يَسْعَبَ ذَلْكِفْل وَقُلُّمْ مِنَ الْأَخْيَار حَاذَا ذِکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَهُسْنَ مَعَاب اللہ تبارک وطہ نے اسی زمن میں ذکر کیا حضرت اسماعیل حضرت لیسا اور ذل کفل کا اچھے اور بعض علماء یہ بھی فرماتی ہیں کہ ذل کفل جو ہیں دراصل یہ بھی اولاد ایو علیہ السلام اور ذل کفل کے بارے میں جو واقع آتا ہے اس کے بارے میں بھی بہت بڑا اصطلاف ہے خطب میں بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو ذمرہ انبیاء میں ذکر کیا ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ نبی تو نہیں تھے کانا رجولا صالحا اللہ کے مقبول اور محبوب بندے تھے صالح بندے تھے اس وجہ سے اللہ نے ان کا ذکر جو ہے وہ بھی اپنا اس سلسلہ انبیاء علیہ السلام کے ذکر میں فرمات بہرحال راجِ اقوال جو ہیں اس میں وہ یہ ہیں کہ حضرت الیسع جو ہیں ان کی نبوت میں ان کے نبی ہونے میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کے نبی حضرت الیسع علیہ السلام جب کڑھاپا آگیا زہیفی آگئی کمدوری آگئی تو آپ نے سوچا کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے جس کو میں اپنا خلیفہ بنا دوں اپنا نائب بنا دوں تاکہ میرے بعد اس نظام کو جلانا ہے تو آپ نے اعلان کر دیا اور تمام لوگ آپ کے ماننے والے جمع ہوئے آپ نے فرمایا کہ بھئی میں نے خلیفہ اس بندے کو بنانا ہے جو دن میں روضہ رکھتا ہو رات میں میں اسی کو بنا دوں گا اب جناب کسی آدمی نے جرد لگی ایک کمزور آدمی جو تھے روایات میں آتا ہے کہ جس کی طرف ہی آنے کسی کی نظر بھی نہیں پڑتی تھی انہیں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں لگتا تھا مانا یہ ہے کہ این عام غریب آدمی میں سے اور بڑا کمزور آدمی وہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا کہ حضرت یسار اسلام کو میں آپ نے دیکھا آپ چھپ کر گئے دوسرے دن کی مجلس میں جب آپ نے اعلان کیا پھر بھی وہی آدمی کھڑا ہو گیا تیسرے دن کی مجلس میں جب آپ نے اعلان فرمایا تو پھر بھی وہی آدمی کھڑا ہو گیا تو آپ نے کہا کہ اس کی ذمہ داری آپ نے دی اور اپنا سارا معاملہ جو تھا اس وقت نظام حکومت نظام اقتدار اصلاح عمران عباد اصلاح عباد عمران بلاد سب آپ کے ذمہ لگا اب جناب اب ابلیس نے بڑا ضرور لگایا کہ کسی طرح ذرکفر کو اپنے راستے سے ہٹائے لیکن کوئی داؤ نہ چلا اس کی ذرویت کا تو سب نے آگے کہا کہ ہم نے بڑا ضرور لگایا ہے کوئی ہمارا جادو نہیں چل سکا ابلیس کا لگا خلا ست رکھو نہیں اس کو چھوڑ دوست میں خود کنفر تو ابلیس نے کیا کہ حضرت درد کے بھل یہ کرتے تھے کہ رات تو ساری رات ہی بادن میں گزارتے دن سارا خدمت میں گزارتے اور روزے میں گزارتے اور صرف نوم جو ہے ایلولا یعنی جیسے آپ یہ سمجھے کہ کھانے کے بعد ہمیں تھوڑا لیٹ جاتا ہے تو بس ایک دو گھنٹے کے لیے اسی وقت لیٹ تھے اور کوئی وقت تو آپ لیٹ نے کے لیے آئے تو دروادہ کھٹکا آپ باہر آئے دیکھا تو ایک کھوڑا آدمی کھڑا ہے اس نے کہا حضرت میں بڑا بظلوم مجھے آپ اجاز نہیں دیں گے اندر آنے بنا آپ کیا باہر انہیں کہا جناب میرے ساتھ میرے رشتہ دار نے یہ ظلم کیا یہ ظلم کیا یہ ظلم کیا یعنی اتنی فریاد اتنی لمبی کہانی سنائی نہیں کہ وہ جو نیل کا وقت تھا وہ ختم لیکن سو نہ سکے جب دن میں آپ مجلس میں آئے دونی آئے دوسرے دن پھر جب سونے کا وقت آگیا پھر آپ کو کہا پھر کہا نہیں سنے آپ نے کہا میں آپ سے کہا تھا کہ تم آپ تو آپ جا کے تھوڑا سے لیٹے اب آنکھ لگنے والی تھی تو دیکھا کہ آواز دروازہ کھٹک رہا ہے میں کہا چیز پاتے ملازمین تو سمجھا گیا ہے ہوں یہ کیسے لوگ ہیں دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور اندر سے کھڑا ہوا خٹ کھٹا رہا ہے آپ نے کہا ہاں ابلیس ہوں تو اس نے کہا ہاں میں تو ابلیس ہوں اس میں کوئی شک نہیں اب آپ نے پہچان بھی دیا ہے تو میں تو یہ کر آدھا کہ آپ کو دیکھوں غصہ کیسے آتا ہے تاکہ ایک دفعہ آپ غصہ آجائے تو آپ کا جو احد حضرت 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 رہے اور اس میں کسی کی خطا نہیں فرمائی تو آپ کا لت عبیت حضرت افل آگیا اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے وہاں بھی لفظ ہے مباب یوں ہے حدیث مبارک میں کہ حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ فرمایا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ان اور وہ ایسا آدمی تھا اللہ معاف کرے کہ کوئی گناہ کا کام ایسا نہیں اس نے نہ کیا حتیٰ کہ اس نے ایک لڑکی کو ساٹھ دینار پہ راضی کیا اس لڑکی کو اپنے خلوط قدے میں بلا لیا لباس رتار کے جب نعوذ باللہ برائی کے لیے بیٹھا تو لڑکی جو تھی کھاپتی اور روتی اور اس کا تو بدن ایسے تھر تھر کھاپنے لگیا اور رونے لگی میں نے کوئی تم پر جبر کو نہیں کیا پکڑ کے دنی میں آیا میں نے تمہیں ساٹھ دینار میں بات کی ہے تم راضی ہو کہ خدا ہی ہو تو اب کے زبان سے کب کب آ رہی ہو اور رو رہی ہو اور ڈر رہی ہو بات یہ ہے کہ فل میں نے کبھی ایک گناہ نہیں کیا لیکن میرے خاندان وہ فاقے تھے ان کو فاقوں سے بچانے کے لیے میں نے اپنی عزت کا ساٹھ دینار میں خدا کیا ہے لیکن میرا خدا لیانتا ہے میں نے کبھی زندگی میں گناہ کیا تو اس گناہ کے خوف سے میں کام گئی فورم کھڑے ہو گئے کپڑے پہن لیے کہا اچھا وہ ساٹھ دینار بھی تمہارا ہے تم جاؤ اور میں آج کے بعد اور ایک میرا بھی وعدہ ہے کہ آج کے بعد کفل کا بھی گناہ نہیں کیا تو اس نے بھی گناہ نہ کیا اور خدا جی شاہ نے اسی رات موت آ گئی صبح جب اٹھے تو دروادے پہ نکھا ہوا تھا غفر اللہ علیہ کفل اللہ نے کفل کے مطلب تھا یعنی نکھا ہوا بھی مل گیا لیکن یاد رکھیں یہ زل کفل ہے وہ کفل ہے وہ بندہ اور تھا اور یہ بندہ جو ہیں یہ اور ہیں البتہ ان کے نبی اور صالح ہونے میں اختلاف ضرور ہیں لیکن قرآن پاک نے ان کا ذکر جو ہے جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑی تھی وَذْكُرْ إِسْمَائِيلَ وَلْيَسَعَوَ زَلْكِفْلْ بَكُلُمْ مِّنَ الْأَخْيَارَ تو حضرت اسماعیل بھی نبی ہے حضرت یسع بھی نبی ہے اور اسی زمن میں اللہ دبارک و تعالیٰ نے ذر کفل قابی ذکر فرمایا ہے اس لئے اکثر مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجبعین اسی طرف گئے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے علیہم السلام والتسلیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سیڈی نمبر سترہ سمعات فرمائیں موسیقی